وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور وہ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے یعنی ابو عامر الراہب کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور چھوٹے ہیں آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد غبہ وہ اس کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں عبادت کریں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان کی وہ امارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا بہت حق پت والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آس اور خزرج کے قبائل مدینہ میں آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر بنو عمر بن عوف نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے اور بنو عمر بن عوف کے حریف تھے بنو غنم بن عوف جسے غنم ہوتا نہیں ہے غنم بن عوف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتی ہے یا مقابلہ رکھتی ہے تو بہرحال ان کے مقابلے پر منافقین نے بنو غنم کی مدد سے ایک اور مسجد بنائی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ مقاصد جو اوپر اللہ سبحانو تعالی نے اس آیت میں بیان کر دیئے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر پھیلانے کے لیے ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے تھی اور منافقین کی سرگرمیوں کو ایک مرکز بنانے کے لیے تو یہ اس مسجد کے بنانے کا اصل مقصد تھا بنیادی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف تخریب کاری کرنے والوں کو ایک محفوظ بنا گا مہیا کرنا تو جب یہ مسجد بنائی گئی تو اس وقت بنانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں تاکہ اس پر ایک لیبل لگ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپروف کر دیا ہے اور جب آپ کی اپروفل ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر جو چاہیں کرتے رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبو کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ اس وقت تو ایک مہم درپیش ہے انشاءاللہ واپسی پر اس مسجد کا افتتاح کر لیا جائے گا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس مسجد میں جانے سے اس کے اندر نماز پڑھنے سے اور اس کا افتتاح کرنے سے روک دیا بلکہ اس کے بارے میں وہی نازل ہوئی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور آپ نے اس کو گرانے اور نہ صرف یہ کہ گرانے بلکہ جلانے کے لیے کسی کو بھیجا تو بظاہر وہ ایک مسجد تھی ایک دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک نیکی کا کام تھا لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں تھی مقاصد اچھے نہیں تھے تو اس کو اپروب نہیں کیا گیا بلکہ اس کو گرا دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ پھر کورا ڈالنے کی ایک جگہ بن گئی یعنی کورا ڈمپ کرنے کی جگہ اس کے بالمقابل جو مسجد پہلے دن سے ہی یعنی ابتدا سے ہی بنائی گئی تھی یعنی مسجد قبع اس کی چونکہ بنیاد اللہ کا تقوی تھا اللہ کی محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول تھا اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ اس دور میں باقی رہی بلکہ آج تک باقی ہے اور جتنے لوگ بھی حاج عمرے وغیرہ کے لی جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کی جو جزا ہے یا جو عجر ہے وہ عمرے کے برابر ہے سنر ابن ماجہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قبع میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے تو اس لیے لوگ خاص احتمام کرتے ہیں اس مسجد کو وزیٹ کرنے کا تو یہ ہے فرق صرف نیت کا اور ارادوں کا اور مقاسد کا تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا بھلا ہو جو یہ افا من جو ہے یہ استفہام ہے گوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ تم کیسے بھلا برابر قرار دے سکتے ہو اس مسجد کو جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور اس مسجد کو جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے رکھی گئی تو یہ دونوں مساجد کبھی برابر نہیں ہو سکتی بظاہر دونوں کا نام مسجد ہے لیکن چونکہ اس کی بنیاد درست نہیں اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی افا من اسسہ یہ اسسہ کا لفظ جہاں اس سے سب بھی پڑھا گیا ہے بہرحال اسسہ کا مطلب ہے بنیاد رکھنا اساس سے ہے اسسہ اساس اس کی جمع ہے اور اردو میں ہم عام طور پر اساس کہتے ہیں عربی میں اس کو اساس بولا جاتا ہے مراد اس سے بنیاد ہے بنیان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مستر ہے مراد ہے تعمیر کی ہوئی چیز چاہے حصی معنوں میں ہو یا معنوی طور پر ہو تو یہاں بنیان سے مراد دین کی بنیاد یا امارت کی بنیاد اور بنیاد سے مراد یہاں نیت ہے یعنی جو صالح نیت اور اخلاص پر بنیاد رکھتا ہے کسی نیک کام کی اور یہاں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ہے تقوی اور دوسرے ہے رزوان تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا وقایہ سے ہے یعنی ہر اس چیز سے خود کو بچانا جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو کبھی کبھی یہ لفظ خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوی ہے جو گناہوں کا موجب ہو تو ایک طرف تقوی یعنی اللہ کے در سے گناہوں سے بچنا یہ ہے بنیاد یہ ہے مقصد اور دوسرے ہے وردوان ردوان کہتے ہیں رضا کسیر کو رضا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رضا اور رضا اور رضوان بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر بھی رضوان کا لفظ آیا ہے یعنی بہت بڑی خوشنودی اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا مندی جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے یبتغون فضلا من اللہ وردوانا صحابہ کرام کی تعریف ہے یہ سورة الفتح میں کہ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں اور یہاں پر الا تقوی من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے تقوی کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی امید پر یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب میں رغبت رکھتے ہوئے دونوں چیزیں آگئیں ایک طرف ڈر ہے یعنی رہب ہے اور دوسری طرف رغبت ہے یعنی ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف امید ہے اور انسان جو بھی نیک عمل کرے حتیٰ کہ ایمان بھی ان دونوں قیفیات کے بیچ میں امید اور خوف کے بیچ میں اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اپنے عمل کی بنیاد جو ہے انہی دو چیزوں پر رکھنے چاہئے ایک طرف اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہئے کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو میں بظاہر تو خوشنودی کے لیے کرنا ہوں لیکن میرے طریقے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہئے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہیں یعنی تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول یعنی جس نے اپنی امارت کی بنیاد یعنی امارت کو اگر آپ عمل کے معنوں میں بلیں یعنی جس نے اپنے عمل کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھی یا یہ کہ فزیکلی بھی کوئی کام کیا تو اس کی بنیادوں میں یہ دو کیفیات یا احساسات تھے تو یہی قبولیت کا باعث بنتے ہیں کسی بھی عمل کی دوسری طرف یعنی ایک مسجد کی بنیاد تو تقوی اور رضوان تھی اور دوسری سوال پھر کیا جا رہا ہے من جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی امارت کی یعنی دوسری مسجد کی مسجد زرار کی علا شفا جروف انہاری یا تین لفظ استعمال ہوئے ہیں شفا جروف اور ہار شفا کا لفظ شف سے ہے شفا کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں ایک سائٹ کو جانب کو کسی چیز کا ایج جو ہوتا ہے کوئیں وغیرہ کا کنارہ جو ہے وہ بھی شفا کہلاتا ہے شفا نہیں ہے یہ دونوں میں فرق ہے اور یہ قرب جو ہے یہ کنارہ جو ہے یہ ہلاکت کے لیے ضرب المثل ہے یعنی ایسا کنارہ جس سے گرنے کا خطرہ ہو کیسے ایک سورت آل عمران میں آتا ہے وَكُنْتُمْ أَلَا شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے تھے یعنی قریب تھا کہ تم اس میں گر کے ہلاک ہوتے اور جروف انہاری کا لفظ جاہا ہے یہ ندی نالے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دریا کا کنارہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کر لے گیا ہو یعنی ایسا ایج ایسا کنارہ جس کے نیچے کھوکلی زمین ہو صرف اوپر کنارہ ہی ہو اور نیچے کچھ نہ ہو بنیاد کوئی نہ ہو اور وہ گرنے ہی والا ہو کیونکہ جس چیز کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ گر کا ہی رہتا ہے یعنی مٹی کے نیچے سے نکلی ہوئی مٹی کا کھوکلا ایج کھوکلا کنارہ کھوکلا تودہ کہہ لیں آپ ہارن کا لفظ چاہے ہارا یہ ہارو سے ہے اور ہارا یہ ہورو سے بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانے والا یا کمزور یا گر جانے کے قریب تو شفا کے نعرہ جرف وہ کھائی جس کے نیچے سے مٹی نکلی ہوئی ہے اور ہارن وہ گرنے ہی والی کھائی تو یہاں پر ایک امارت ہے جس کی بنیاد بہت سالنڈ ہے اور ایک امارت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے بنیاد کھوکلی ہے یعنی ایک امارت اللہ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تیار کی گئی جو کہ مسجد کو باقی طرف اشارہ ہے جس میں اور دوسری امارت جس کو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے ہلاکت کے گھڑے میں گرانے کے لئے بنایا گیا تو اس لئے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتی دونوں کا انجام ہمارے سامنے ہے ایک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہے کہ آج تک اس کے دن اور رات میں لوگ جو ہیں وہاں اس کو آباد رکھتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی یعنی اس کا آس پاس کا علاقہ بھی اور دوسری کا آج شاید کسی کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں یہ اس کا انجام ہوا وہی بڑا ہولناک تھا لوگوں کو فزیکلی یعنی حصی طور پر بتا دیا گیا کہ نیکی کے کام کا یہ انجام ہوتا ہے اور برے کام کا یہ بری نیت کا یہ انجام ہوتا ہے اور جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو صلاح ملتا ہے اور جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پھلاتا ہے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد زرار سے دھوا نکلتے ہوئے دیکھا ہے یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتے دیکھا اور بہرحال ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے اور نیت کا بگاڑ جو ہے وہ انسان کے سارے آمال کو برباد کر دیتا ہے ایک طرف نیت کی مضبوطی جو ہے وہ عمل کی مضبوطی بن جاتی ہے اور دوسری طرف نیت کی کمزوری کمزور ترین بنیادوں اور کمزور ترین دیواروں پر کھڑی کی ہوئی عمارت جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے اس مثال سے انسان بہت اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کی تعمیر کی بنیادیں بھی دو ہیں یعنی انسان اپنی زندگی کو جن بنیادوں پر تعمیر کرتا ہے ایک تقوی ہے اور دوسرے طرف ظلم ہے یعنی ایک طرف یہ ہے کہ انسان جو بھی کوئی عمل کرے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے تقوی کی بنیاد پر کرے اور انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے چھوٹا یا بڑا ظاہر یا چھپ کے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ریلیشنشپ ہو یا ہمارے مالی معاملات ہو یا کسی بھی معاملے میں ہمارے تصرفات ہو جو بھی ہمارے اقوال ہیں یا افعال ہیں ان کا حساب ہمیں بہرحال اللہ سبحانو تعالیٰ کو دینا ہوگا اور اسی کے مطابق پھر جزا یا سزا کا فیصلہ بھی ہوگا تو جو شخص تقویٰ اور ردوان اللہ کو مدی نظر رکھتا ہے وہ گویا ایک مضبوط چٹان پر کھڑا ہوتا ہے مضبوط کڑا اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے لن فسامہ لہا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا اور دوسرا وہ شخص جو ان دونوں چیزوں سے بالکل خالی ہو کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہ گزرا ہو کوئی عمل کرتے ہوئے نہ اللہ کا ڈر آیا ہو اور نہ ہی اس نے کبھی اللہ کی رضا مندی کی کوئی بات سوچی ہو بس کام کر لیا کام براہ کام یا شو آف کرنے کے لیے دنیا میں دکھانے کے لیے یا صرف اس کا فائدہ دنیا میں پانے کے لیے بھی شمار لوگوں کی بڑی بڑی کوئشن جو ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی ترقی یا دنیاوی کامیابی کی خاطر ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی خاص اور بڑا مقصد نہیں ہوتا جو کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے تو ایسا انسان جو اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ نہ وہ اپنے ساتھ انصاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے ظاہر میں لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنا ہوا ہو لیکن جب لوگ سامنے نہ ہو تو وہ ان کو کسی قسم کا نقصان دینے سے کوئی گریز نہ کریں وہ دنیاوی فائدے کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر ڈالیں چاہے ان کی صحت ہو چاہے ان کا مال ہو چاہے ان کا فیوچر ہو چاہے ان کی جنریشنز ہو وہ ایسے منصوبے اور ایسے پلاننگ اور ایسی پالیسیز بناتا ہے جس سے نسلے تباہ ہو جائیں لیکن اس سے کوئی غرض نہیں جو ساری بنیاد اور ساری محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ جہانم میں جا کے گرنے والی ہوتی ہے تو جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت بناتے ہیں ان میں سے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو بظاہر دین کا کام کریں بظاہر نیکی کے بڑے بڑے منصوبے بنائیں لیکن نیت خراب ہو یعنی ایک ہے دنیا کا کام برائے دنیا ٹھیک ہے وہ بھی نقصانی ہے مطاعن قلیل ہے لیکن ایک ہے بظاہر دین کا کام لیکن اس کے پیچھے مطلب دنیا حاصل کرنا ہو اللہ کی رضا مندی نہ ہو صرف دنیاوی فائدے ہو تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لینا چاہیے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے عمال کا خود بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے تو جو بھی کوئی کام انسان کرتا ہے اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے یعنی مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے اس کی بنیاد میں اور صحیح طرز عمل پر صحیح دیواریں اس کی اٹھنی چاہیے صحیح طریقے سے وہ کام کرنا چاہیے تو جو کام صحیح طریقے پر نہیں ہوتا صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتا اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے فَنْحَارَ بِهِ فِيْنَارِ جَهَنَّم وہ اپنے کرنے والے کو لے کے وہ خود بھی اور اس کا کام بھی وہ جہنم میں جا کرتا ہے اسی لئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کے بگاڑ پر قائم جو بھی عمل ہوگا وہ کھکھلا عمل ہوگا اور کسی بھی عمارت کی پائداری کا انحصار اس کے باقی رہنے کا انحصار اس کی ٹھوس بنیادوں پر ہوتا ہے کہ بنیادوں میں کیا ڈالا گیا ہے بنیادیں کیسی رکھی گئی ہیں اور ظاہری طور پر بہت سے لوگ بڑے اچھے چھے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے کوئی منافق ہوتا ہے اوپر اوپر سے کرتا ہوتا ہے کوئی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے کسی چیز کو یقین ہی نہیں رکھتا لیکن ویسے ایک اچھا انسان ہوتا ہے اپنے ذات کی فائدے کے لیے یا ایک نام کے لیے لیکن کچھ لوگ بظاہری ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر کام ان کے انتہائی فاسق و فاجر لوگوں جیسے ہوتے ہیں یعنی مختلف مثالیں ملتی ہیں معاشرے کے اندر جو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہہ دیجئے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے صحیح طریقہ کس کا ہے کون سیدھے رسلے پر جا رہا ہے وہ سیدھے رسلے پر وہی ہے جو ظاہر اور باطن اندر اور باہر دونوں ہی درست ہوں جس کا اندر درست نہیں اس کا ظاہر درست ہو بھی تو اس کو فائدہ نہیں دے گا وقتی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کا اندر تو درست ہے لیکن اوپر امارت اچھی نہیں تو یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جس کی بنیاد اچھی ہو جس چیز کا بیج اچھا ہو اس کی امارت بھی ہے اس کا درخت بھی ہے اس کا پودا بھی اچھا ہی ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ جس زمین پر وہ امارت بنائی جاتی ہے اگر وہ پائدار نہ ہو تو وہ بھی نقصان دے ہوتی ہے بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو شریلی ہوتی ہیں جن کا پانی کا لیول بہت تو اچھا ہوتا ہے ان کی بنیادوں میں جلد پانی آ جاتا ہے اور وہ تباہی لاتی ہیں عبارتوں کے لیے تو ہر اعتبار سے انسان کو کہاں پر کوئی کام ہی نہیں زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہاں کام کر رہا ہے کس وقت میں کام کر رہا ہے کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے کس طریقے پر کر رہا ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی تو انسان کے عامال کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انسان کا طریقہ کار کیا ہے کیا وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور ظلم کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پر نہ رکھنا اس کی خاص جگہ پر نہ رکھنا یا یہ کہ کسی چیز میں کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا یا اس کو اصل جگہ سے ہٹا دینا تو ظلم جو ہے وہ انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور لوگوں پر بھی کرتا ہے اور اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے جسے شرک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق مار کے بھی ظلم کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ہی ظلم کریں فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِ ہی جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ہدایت سے ان کی محرومی کی وجہ وہ خود ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں اور یہاں ہدایت سے مراد کیسے جسے کل بھی بات ہوئی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہدایت توفیق اور رشاد یہاں بھی ہدایت توفیق مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت یعنی ہدایت یا توفیق نہیں دیتا ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے فس کو فجور کرتا ہے نیت کا کھوٹا ہوتا ہے اللہ کے لئے کام نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات سے ہدایت کو روک دیتا ہے وہ خود سبب بن جاتا ہے کہ وہ پھر ہدایت کے رستے پر نہ چلے تو بہرحال یہاں دو مسجدوں کی بات کی گئی آپ ان کو دو افراد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا پر رکھی ہوئی ہے تقویٰ کے ساتھ جیتا ہے اور دوسرا وہ جس کو ان دونوں چیزوں کا کچھ بھی علم نہیں اور اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے عمل کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے تقویٰ پر ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ سے ڈر کے نکالتا ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس پر کوئی تفسرہ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے وہ لوگوں کے نیتوں پر شک نہیں کرتا وہ لوگوں کے لئے ججمنٹل نہیں ہو جاتا وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں برتتا کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو رکھتا ہے آپ دیکھئے سورة النساء میں عورتوں کے حقوق یتیموں کے حقوق معاشر کے کمزور افراد کے حقوق کی بات ہوئی تو ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہن ناسو تقو ربکم اور یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے یا ایوہن ناسو تقو ربکم یعنی اپنے رب سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے ڈرو تو بہت سارے ایموشنز میں سے جو ڈر ہوتا ہے یہ ایک بڑا سٹرونگ سا ایموشن ہوتا ہے بڑی سٹرونگ سی چیز ہے کہ جو انسان کے سوچنے کے انداز کو دیکھنے کے انداز کو معاملہ کرنے کے انداز کو بلکل بدل دیتا ہے یعنی جب انسان ڈرتا ہے تو پھر اس کا عمل درست ہوتا ہے تو تقویٰ کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے در کی وجہ سے انسان پھر اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے کیونکہ جتنا جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے خشیت پڑتی چلی جاتی ہے اور خشیت بھی اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے لیکن وہ ڈر جو علم پر مبنی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صرف سنی سنائی پر ڈرنا اور ایک ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ڈرنا تو حقیقی ڈر اللہ کا وہی ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انسان پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور ان چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتا ہے اور خاص طور پر ریلیشنشپ میں اور خاص طور پر انسانوں کے حقوق دینے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کسی کا حق میری طرف نہ رہ جائے میں دینے والا ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچے میری وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹ جائے میری انٹرفیرنس سے کسی کی زندگی میں کوئی بچانی اور استراب نہ آ جائے میرے تجسس کی وجہ سے کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے میری غیبت یا چغلی کی وجہ سے یا بہتان تراشی کی وجہ سے کوئی اپنے حقوق سے محروم نہ ہو جائے بہتان کوئی شخص بڑا حق دار ہوتا ہے کسی اور سے مشورہ کر لیتا ہے کیا خیالہ میں اس کی مدد کروں کہاں نہ نہ اس کی مدد نہ کریں خود بھی بخل کرتے ہیں یا مرون الناسہ بالبخل اوروں کو بھی اب یہ جو یا مرون الناسہ بالبخل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں اور ایسی بہت سے مثالیں ہمیں زندگی ملے گی کہ اللہ کے تقوی کے بغیر بات چیت اور گبتگو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ کا تقوی وہ چیز ہے جس سے انسان اپنا گمان درست کرتا ہے دوسروں کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک کر لیتا ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچنی میں پوزیٹیو ہی سوچوں کا اگر شیطان وسوسہ ڈالے بھی تو اللہ کا ڈر اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے اور پھر وہ ڈر اس کو واپس لی آتا ہے اور یہی اللہ کا تقوی جو ہے کہ جنتوں میں لے جانے کا سبب بنتا ہے اور پھر یہ کہ جس سے آتا ہے نا جو اپنے رب سے ڈرتا ہو یعنی اللہ کی رضا مندی حاصل بھی تب ہی ہوتی ہے جب ڈر ہوتا ہے اسی لئے ساتھ بھی پھر رضوان اللہ کی بات آئی اور پھر اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس عمل کی بنیاد میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی اللہ سبحانو تعالیٰ اس عمل کو باقی بھی رکھے گا وہ عمل ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا وہ عمل دوسروں کو انسپائر کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو اس چہرے کے دیدار کے لئے اس چہرے کے لئے جب ہم کے کام کرتے ہیں تو والباقیات السالحات ہو جاتے ہیں اور وہی عمل باقی بھی رہتے ہیں سکیل میں بھی باقی رہیں گے ان کا وزن ہوگا اور دنیا میں بھی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں اور ادروائز اگر عمل کتنا بڑھا کیوں نہ ہو کتنی اس ورمحنت کیوں نہ کی گئی ہو کتنا اس کو بظاہر خوبصورت کیوں نہ بنایا گیا ہو لیکن اگر اس کی بنیاد درست نہیں تو خابلِ قبول نہیں اسی طرح بظاہر دیکھنے میں کوئی کام کتنا فضیلت والا ہو حج ہو جہاد ہو ہجرت ہو بڑے بڑے کام ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لئے اور اس سے اس کو فائدہ پڑ لیکن اگر ہجرت اور جہاد اور فی سبیل اللہ نکلنا اور علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا اور حج کرنا عمرہ کرنا مال خرچ کرنا لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کی کام کتنے بھی خوبصورت ہوں اور دنیا کتنے بھی باہ باہ کرے ان پر لیکن اگر نیت خراب ہے وہ سارے عمل برباد ہیں اور نیت اگر اچھی ہے تو کہ نجات بھی ہے اس میں بچے گا انسان تقوائی کی وجہ سے اور برے مقاصد جو ہیں وہ برے انجام تک پہنچاتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اس مسجد کو بظاہر جلا کر گرا کر یہ بتایا گیا کہ تم نے خواہ مال کٹھا کیا مسجد بنانے کے لئے لیکن پیچھ نیت کسی کا مقابلہ کرنا تھا یا کچھ سازشیں کرنا تھا اس میں بیٹھ کر تو دیکھو اس کا دنیا میں انجام کیا ہوا کہتے ہیں کہ بعد میں بھی اس سے دھوان اٹھتا نظر آتا رہتا تھا مالوں نے وہ اس زمین کے اندر جو آتش فشا مادہ ہے وہ نکل رہا تھا وہاں سے یہ اللہ هو عالم لیکن فزیکلی بھی آنکھوں کو لوگوں کی دکھا دیا گیا تھے یہ عمل اور یہ ساری کوششیں جہنم میں ہی جانے والی ہیں یعنی یہ عمل کھوڑا کرکٹ کی طرح ہے اس میں آپ دیکھئے کہ امت کی وہ علماء جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کوششیں کی آج بھی ان کی کتابیں ان کی صیرت ان کے حالات وہ محفوظ ہیں اور لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے حالات دیکھیں اس وقت کون سی چیزیں تھی جہاں سب کوئی ڈاکیمنٹ ہو رہا تھا لیکن وہ ایسی دلوں پر راسخ تھی کہ ایک کے بعد ایک جنریشن تک منتقل ہوئیں اور آج ہم بھی ان سے انسپریشن لیتے ہیں امام مالک کا وہ قول آپ کو معلوم ہوگا جب امام مالک نے موتا تصنیف کی چالیس سال لگائے بہت وقت لگا ان کو بار بار اس کی چان پھٹک میں اب تیاری میں تو اس دوران اور لوگوں نے بھی موتا لکھ لیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس تصنیف کا کیا فائدہ آپ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا ما کانا للہ بقیہ جو کام اللہ کے لئے ہوا وہ باقی رہے گا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ موتا کے نام سے جو کتاب ہر جگہ جانی پہچانی ہے وہ موتا امام مالکی ہے تو چاہے ہم کوئی کتاب لکھیں چاہے ہم کوئی کام کریں نماز پڑھیں روزہ گھر رکھیں صدقہ خیرات کریں تو زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اندر یہ بات جمعیں کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لئے کریں اور مجھے کسی انسان کو نہیں دکھانا اور اس کو خوش نہیں کرنا کیونکہ ایسے ہی عمال ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں ان کے اثرات باقی رہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کوئے کی مثال ہے مدینہ میں اس وقت کئی کوئے ہوں گے لیکن اس وقت سے لے کر اب تک کون سا کوئاں باقی ہے وہ یہی کوئاں ہے بے ار روما جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا میں خاص طور پر جب مدینہ میں گئی تھی تو اس کی سائٹ پر گئی تھی اور دیکھا کہ کس طرح درختوں کے جھنڈ میں آج بھی وہ کون باقی ہے انہوں نے اس دور کے لوگوں کے لئے اور باباد والوں کے لئے اللہ کی خاطر اس کو وقف کیا تھا اپنا قیمتی ترین مال دے کر اور اس کی برکات آج بھی موجود ہیں اسی طرح نہر زبیدہ جتھی اس پر بہت زیادہ خرچ آیا تھا اور مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لئے پانی کی کمی ہوتی تھی تو اس نے یہ نہر بنوائی تھی اور جب اس کے سامنے حساب کتاب رکھا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا کہ یہ اللہ کے لئے ہے تو بہرحال صدیوں تک وہ نہر بھی باقی رہی اور لوگوں تک اس کی سہرابی پہنچتی تھی اسی طرح اللہ کی خاطر کی گئی جو دوستی ہے اور جو محبت ہے اللہ کی خاطر کسی انسان سے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی سب دلی دوست ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے مگر متقی لوگ ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے یعنی کوئی اور مقصد نہیں کوئی اور وجہ نہیں کوئی اور ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں کوئی لالچ نہیں کسی قسم کی کوئی فیور لینا مقصود نہیں کوئی دنیا بھی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں صرف اور صرف بنیاد ہے تقویہ اللہ کا ڈار اور اللہ کی خاطر محبت